سلام علیکم میں عارش خان آج ہم ٹاپک پڑھ رہے تھے مومن خان مومن دو شیر ہم پڑھ چکے ہیں تیسرا شیر ہم نے آج پڑھنا ہے تیسرا شیر ہے ہم سے نہ بولو تم اسے کیا کہتے ہیں بھلا ہم سے نہ بولو تم اسے کیا کہتے ہیں بھلا انصاف کیجئے پوچھتے ہیں آپ ہی سے ہم اب یہاں پر ہم سے نہ بولو تم اس لفظ کے اوپر اگر ہم فوکس کرتے ہیں اس لفظ کو دیکھتے ہیں تو عاشق کسی بھی صورت یہ محبوب کو نہیں کہہ سکتا کہ ہم سے نہ بولو تم کیونکہ عاشق تو محبوب کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا اپنی ریاست کو بھی ٹھوکر مار سکتا ہے کیس مجنود جس نام سے مشہور ہے اس کا نام تھا کیس وہ بنو آمیر قبیلے کا شہزادہ تھا لیلہ کے عشق میں گرفتار ہوا ریگستانوں کی خاک چھانی کیا کچھ نہیں اس نے کیا ٹھیک ہے جو محبوب کے لیے اتنا سب کچھ قربان کرتا ہے اس کے دل میں یہی تو خواہش ہوتی ہے کہ محبوب کا دیدار کرے محبوب سے ملاقات کرے محبوب سے بات چیت ہو یہی تو اس کی خواہش ہوتی ہے تو وہ کسی بھی صورت یہ بات اپنے محبوب کو نہیں کہہ سکتا کہ ہم سے نہ بولو تم اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ محبوب کی سائقی یہ ہے کہ وہ اس میں غرور ہے انہ ہے تکبر ہے وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے اسی لیے وہی یہ بات عاشق کو کہہ سکتا ہے کہ ہم سے نہ بولو تم اب یہاں پر دوسری بات وہ کیا کرتا ہے اسی لائن سے آگے کیا بات کرتا ہے ہم سے نہ بولو تم اسے کیا کہتے ہیں بھلا یعنی عاشق اپنے محبوب سے پوچھ رہا ہے کہ تم نے جو مجھے یہ کہا ہے کہ ہم سے نہ بولو تم اسے کیا کہتے ہیں بھلا انصاف کیجئے پوچھتے ہیں آپ ہی سے ہم انصاف کرنے کو وہ بات کر رہا ہے وہ انصاف کسی دوسرے سے نہیں کروا رہا بلکہ اپنے محبوب سے خود کہہ رہا ہے کہ آپ ہی انصاف کریں وہ کیوں یہ کہہ رہا ہے کیونکہ وہ کسی اور سے انصاف نہیں کروانا جاتا ایسے میں محبوب کی بدنامی ہو سکتی ہے عاشق تو اپنی بدنامی سے نہیں ڈرتا کیونکہ عاشق جب عشق میں مبتلا ہوتا ہے اسے سمجھانے والے سمجھاتے ہیں وہ سمجھانے کے بعد بھی بات نہیں سمجھتا بلکہ عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اگر کسی انسان سے پوچھ لیا جائے آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم کیا ہے تو ہر انسان یہی کہے گا کہ اس کی عزت نفس جبکہ عاشق اپنی عزت نفس بھی قربان کر دیتا ہے اس سے بھی دریغ نہیں کرتا اس کو اگر عزت کا خیال ہے تو صرف اپنے محبوب کا کہ کہیں میرا محبوب بدنام نہ ہو جائے اب دوسری بات کیا ہے ایک شاعر کا شعر ہے کہ دیکھنا بھی تو اسے دور سے دیکھا کرنا دیکھنا بھی تو اسے دور سے دیکھا کرنا شیوہ عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا تو عاشق ہمیشہ اپنے عشق میں مبتلا ہو کر محبوب کا ہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ کہیں وہ بدنام نہ ہو یہاں پر عاشق یہی بات کر رہا ہے اے محبوب تم ہی بتاؤ ہم سے نہ بولو تم کہ الفاظ کیا معنی رکھتے ہیں یعنی تمہاری نظر میں ایسا کیا ہے میں نے تمہارے لیے کیا کچھ قربان نہیں کیا اپنی عزت نفس قربان کر دی وہ دعو پر لگا دی اپنے گھر بار سے نکل گیا ریگستانوں کی خاک چھانی تانے سہے پتھر سہے سب کچھ سہا کس کے لیے کہ محبوب کسی بھی طور یہ سمجھ جائے کہ میرے دل میں اس کے لیے کتنی محبت ہے میں ایک وفادار انسان ہوں اور محبوب بدلے میں مجھے اپنا دل دے دے لیکن اتنی قربانیوں کے باوجود اگر مجھے میرا محبوب یہ کہے کہ ہم سے نہ بولو تم تو پھر عاشق تنگ آ کر محبوب سے خود سوال کرتا ہے اے میرے محبوب میں نے تیرے لیے کیا کچھ نہیں سہا پھر بھی مجھے بدلے میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم سے نہ بولو تم تم اپنی اہمیت کو جانتے ہو تو پھر یہ بھی بتاؤ کیا اتنی قربانیاں دینے کے بعد بھی یہ تمہارا کہنا مجھ سے بنتا ہے کہ ہم سے نہ بولو بلکہ تمہیں تو بدلے میں دل دینا چاہیے بدلے میں احسان جتانا چاہیے اور میرا ہو کر رہنا چاہیے لیکن تم ایسا نہیں کر رہے میں تم سے سوال کرتا ہوں کیا یہ ٹھیک بات ہے فیصلہ تمہارے اوپر چھوڑا ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا ہم دو کے بیچ کوئی تیسرا آئے اور تمہاری بدنامی ہو اس حوالے سے حوالہ جاتی شیر اگر دیکھتے ہیں تو یہاں پر ایک شیر ہے کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تُو کیا ہے تم ہی کہو کہ یہ اندازِ گفتگو کیا ہے یہاں پر شاید دیکھیں ایک پہلو کیا ہے ایک پہلو یہ ہے کہ میں نے تمہارے لئے قربانیاں دی میں نے سب کچھ سہا لیکن اس کے بدلے میں تم اپنا دل نہیں دے رہے دوسری بات کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ عاشق کو محبوب کے لہجے پر بھی اعتراض ہے کہ میرے محبوب میں نے تمہارے لئے اتنی قربانیاں دی تمہارے لہجے میں تم مٹھاس ہونی چاہیے محبت بھرے انداز سے تمہیں مجھے مخاطب کرنا چاہیے لیکن تمہارا لہجہ بھی ظالمانہ ہے تمہارے لفظوں کے جو تمہارے لفظ ہیں وہ نشتر کی معنی مجھ پر اثر انداز ہو رہے ہیں یہاں پر شایر لہجے کی طرف اشارہ کر رہا ہے اگر آپ ایک اور شیر دیکھیں آپ ہی اپنی اداوں پر ذرا غور کریں آپ ہی اپنی اداوں پر ذرا غور کریں ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی یہاں پر شایر کیا کہہ رہا ہے یہاں پر شایر یہی کہہ رہا ہے کہ تم نے جو مجھ پر مظالم دھائے ہیں جو تم نے مجھ پر ظلم و ستم کیا ہے تم سب جانتے ہو تم سب کچھ واقف تم ہر بات سے واقف ہو لیکن تم اس پر انصاف نہیں کر رہے تو انصاف بھی میں تم پر چھوڑتا ہوں تم ہی انصاف کرو کیا یہ بات ٹھیک ہے ایک اور دیکھیں اب میرے پاس سے چپچاپ گزر جاتے ہو اب میرے پاس سے چپچاپ گزر جاتے ہو تم تو کہتے تھے محبت کو جوان رکھیں گے یہ بات ہے تو عاشق محبوب کو مختلف طرح سے یہ احساس جتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں ظلم و ستم سہے ہیں اپنی عزت و نفس دعو پر لگا دی ہے بدلے میں تمہیں مجھے دل دینا چاہیے لیکن تم کیا کر رہے ہو تم یہ کہہ رہے ہو کہ مجھ سے بات نہ کرو تو مجھے تم سے جس قدر محبت ہے مجھے یہ انصاف کر کے بتا دو کیا تمہارا یہ لہجہ یہ انداز یہ بات ٹھیک ہے جو تم مجھ سے کہہ رہے ہو کیا تمہارا مجھ سے بات نہ کرنے پر کیا میں زندہ رہ سکتا ہوں یہ تمام سوالات ہیں جو ایک عاشق اپنے محبوب سے پوچھ رہا ہے اب ہم دوسرے شیر کی طرف آتے ہیں دوسرا شیر ہے بیزار جان سے جو نہ ہوتے تو مانگتے بیزار جان سے جو نہ ہوتے تو مانگتے شاہد شکایتوں پر تیری مدعی سے ہم بیزار جان سے جو نہ ہوتے تو مانگتے بیزار کا مطلب ہے تنگ آ جانا بیزار جان سے زندگی سے یہاں پر شاعر کیا کہہ رہا ہے اگر میں اپنی جان سے اگر اپنی زندگی سے بیزار نہ ہوتا تنگ نہ ہوتا تو مانگتا کیا مانگتا دیکھیں مفہوم دیکھیں اگر میں اپنی جان سے بیزار نہ ہوتا تو رکیب کی شکایتوں پر گواہ طلب کرتا دیکھیں ہمیشہ عشق محبت کی کہانی میں تین کردار ہوتے ہیں تین کردار کون سے ہیں عاشق محبوب اور رکیب رکیب کو مختلف انداز سے مخاطب کیا جاتا ہے رکیب ادو اغیار دشمن غیر یہ ایک ہی کردار کے کئی نام ہیں تو عاشق یہاں پر کیا بات کر رہا ہے عاشق یہ کہہ رہا ہے دیکھیں عاشق محبوب سے محبت کرتا ہے محبت میں خود کو فنا کرنے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے قربانیاں دیتا ہے سب کچھ سہتا ہے بدلے میں محبوب اس کا ہو جائے اس لیے اور اگر رکیب کو دیکھا جائے تو رکیب کیا ہوتا ہے رکیب وہ ہے اگر عاشق محبوب سے محبت کرتا ہے محبوب سے کوئی اور محبت کرتا ہے وہ عاشق کا رکیب ہوگا عاشق محبوب سے محبت کرتا ہے محبوب کسی اور سے محبت کرتا ہے تو وہ بھی عاشق کا رکیب ہوگا یعنی تھرڈ پرسن رکیب ہے دشمن ہے غیار ہے غیر ہے یہاں پر شاعر اسی کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے عاشق محبوب سے محبت کرتا ہے لیکن محبوب کو کسی بھی طور عاشق کا نہیں ہونے دیتا رکیب رکیب کیا کرتا ہے وہ مختلف قسم کی غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کان بھرنے کی کوشش کرتا ہے محبوب کے محبوب کو یہ جتانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ وفادار نہیں ہے عاشق تمہارے ساتھ سنسیئر نہیں ہے تو تم اس سے تعلق فتم کر دو اس کے ذہن میں مختلف باتیں لانے کی کوشش کرتا ہے یہ شعر اسی حوالے سے ہے کہ محبوب نے عاشق سے گلہ شکوا کیا ہے کہ تمہارے بارے میں رکیب مجھ سے یہ یہ شکایتیں کر رہا ہے وہ تمہارے بارے میں یہ یہ بات بتا رہا ہے کہ تم میرے ساتھ وفادار نہیں ہو تم میری برائیاں کرتے ہو تم میرے ساتھ سنسیئر نہیں ہو عاشق بدلے میں عاشق کو کیا کرنا چاہیے عاشق کو چاہیے کہ وہ محبوب کی غلط فہمیاں دور کر دے جو کان بھرے گئے ہیں رکیب کی طرف سے محبوب کے اس کوئی صفائی دینی چاہیے تاکہ غلط فہمیاں دور ہو اور محبوب کا دل صاف ہو جائے اور عاشق اور محبوب بیک ہو جائے لیکن عاشق ایسا نہیں کرتا عاشق کہتا ہے کہ میں تو اپنی جان سے تنگ ہوں میں تو اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں بیزار آ چکا ہوں اگر میں اپنی زندگی سے تنگ نہ آتا تو پھر میں شاید تمہاری باتوں پر تمہیں صفائی دیتا اور بتاتا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا میرے دل میں تمہارے لئے محبت ہے میں تمہارے لئے سب کچھ کر سکتا ہوں ایسا میں تب کہتا اگر اپنی جان سے بیزار نہ ہوتا اگر اپنی زندگی سے تنگ نہ ہوتا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تنگ کیوں ہیں آشک اپنی زندگی سے تنگ کیوں ہیں تنگ وہ محبوب کی وجہ سے ہے محبوب نے ظلم و ستم اتنے ڈھائے ہیں تکلیفیں اتنی پہنچائیں ہیں رنج اتنے پہنچائیں ہیں کہ آشک سے ایک ٹائم ایسا آ گیا ہے کہ اب برداشت نہیں ہو رہا اور اب وہ اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہے وہ جان چکا ہے کہ میرا محبوب مجھ پر محبت اور التفات کبھی نہیں کرتا اس لئے وہ اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہے یہ پہلا مصرہ تھا بے جان جان سے جو نہ ہوتے تو مانگتے اب مانگتا کس سے کیا چیز شاہد شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہ تو گواہ مانگتے کس سے شاہد شکایتوں پر تیری مدعی سے ہم مدعی کہتے ہیں دعویٰ کرنے والا دعویٰ کرنے والا کون تھا رکیب اگر تو میں اپنی جان سے تنگ نہ ہوتا تو پھر میں رکیب سے اس کے گواہ مانگتا کہ بتاؤ میں نے جو محبوب کے حوالے سے غلط بات اگر کی ہے تو کن گواہوں کے سامنے کی ہے اگر میں ایسا کہتا تو پھر رکیب گواہ پیش نہ کر سکتا رکیب جھوٹا ثابت ہو جاتا میں سچا ثابت ہو جاتا اور عاشق اور محبوب دوبارہ ایک جیسے پہلے جیسے ہو جاتے لیکن عاشق یہ جانتا تھا کہ محبوب اپنے ظلم و ستم سے پھر بھی باز نہیں آئے گا میری زندگی اس نے عجیرن بنا دی ہے اگر میں گواہ پیش نہیں کرتا اگر میں اپنی صفائی پیش نہیں کرتا تو محبوب بدلے میں مجھ سے تعلق ختم کر دے گا اور اگر تعلق ختم بھی کر دے گا تو بعد میں بھی اس کو چہہ نہیں ملے گا بلکہ ایسا کرے گا کہ مجھ پر حملہ کر کے مجھے قتل ہی کر دے گا مجھے جان سے ہی آزاد کر دے گا اگر وہ ایسا کرے گا تو اس میں بھی ایک خوشی کی بات ہے کیونکہ میں پہلے ہی اس لیے عاشق اپنی صفائی میں محبوب کو کوئی بات نہیں بتا رہا کہ وہ بدلے میں اس کو قتل کر دے اور وہ جان سے آزاد ہو جائے شاید یہاں پر بات کر رہا ہے وہ جو روٹھے یوں منانا چاہیے وہ جو روٹھے یوں منانا چاہیے زندگی سے روٹ جانا چاہیے یہاں پر شیر ایک اور ہے جب توقع ہی اٹھ گئی غالب جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیوں کسی سے گلا کرے کوئی ایک اور حوالے کا شیر دیکھئے سماعت سے اگر پہلے سزا تجویز کر دی ہو سماعت سے اگر پہلے سزا تجویز کر دی ہو دلائل بے گناہی کے تو پھر بے جان لگتے ہیں ایک شیر اول دیکھیں ہو چکی غالب بلائیں سب تمام ہو چکی غالب بلائیں سب تمام ایک مرگ ناگہانی اور ہے بہت شکریہ اللہ بہت شکریہ